اب یہاں ایک عمل بھی لے کر کے جائیں گے غریب نواد علیہ الرحمت و ورزمہ تقریباً پرابلم کے حل کے لیے سورہ فاتحہ جو ہے اس کا استعمال کرتے تھے اسے پڑھا کرتے تھے تقریباً پرابلم کے سولیوشن کے لیے یہ عمل ان کو کیسے ملا تو غریب نواد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ ہمیں عبور کرنا تھا اور میں خواجِ عثمانِ حربنی علیہ الرحمہ کا سامان میرے ساتھ لیے ہوئے تھا تو میں نے ایک طرف دریا کی موجوں کو دیکھا اور میرے شیخ کا ارادہ میں نے دیکھا شیخ فرماتے ہیں ہم کو سامنے کے کنارے پر جانا ہے تو میں سوچا کوئی کشتی بھی نہیں ہم سامنے کے کنارے پر پہنچیں گے کیسے تو حضرتِ خواجِ عثمانِ حربنی علیہ الرحمہ نے فرمایا مہین الدین آنکھیں بند کرو تو فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر لی کہا جب تک میں نہ کموں تب تک نہ کھولنا میں نے آنکھیں بند کر رکھی پھر حضرتِ عثمانِ حربنی علیہ الرحمہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر چل دیئے کافی دیر کے بعد مجھے فرمایا اب آنکھیں کھولو تو میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں فرماتے ہیں مجھ سے نہ رہا گیا اور اقتصابِ فیض کے لیے میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضور یہ پانی امور کر کے ہمارے کپڑے بھی ہمارے بھیگے نہیں یہ ہم کس طریقے سے تیہ کر کے آگئے فرمایا میں نے پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دریاں میں قدم رکھا راستہ بن گیا ہم یہاں تک بہت عظیم عمل ہے سورہ فاتحہ ہر مسئیبت کے سولیوشن کے لیے غریب نواز علیہ الرحمت و غرزمان کبھی سات مرتبہ اور خاص طور پر پڑھنے کی ترقیب جو بتاتے وہ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس طریقے سے سات مرتبہ پڑھنے کی تاقید فرمانگے اور یہ تقریباً پرابلم کے سولیوشن کے لیے سات مرتبہ صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس طرح سے پڑھنا بیماری کے لیے پریشانیوں کے لیے مسئیبتوں کے لیے یہ بہت مجرم عمل ہے